کبھی کبھی محنت کا سلح فوراں نہیں ملتا آخر سے ملتا ہے حضور علیہ السلام طائف میں جاتے ہیں تبلیغ کے ارادے سے لیکن اس کی تاریخ پڑے تو بندے کے رونکٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان ظالموں نے حضور علیہ السلام کے پاؤں پہ پتھر مارے اور حضور علیہ السلام کے پاؤں لہو لہان ہو گئے تو حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے عرض کی اے اللہ کے عویب ابھی حکم دیں اور طائف والوں کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کے رکھ دوں اس وقت حضور علیہ السلام نے دعا دی تھی ان کے خلاف دعا نہیں کی بلکہ ان کے حق میں حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم مہد قومی فائنہم لا یعلم اے اللہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں ان کو ہدایت اتا فرما تو حضور علیہ السلام کے اس زندگی کے اس گوشے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تبلیغ تو حضور نے کر دی لیکن صلاح تو نہیں ملانا لیکن حضور علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ میرا کلمہ نہیں پڑھ رہے لیکن ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی تو یہ اس سے بھی ایک یہ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ کبھی کبھی تبلیغ اب کرنی ہے لیکن اس کا صلاح نسلوں سے لینا پڑتا ہے